شاہی خاکان کا دروست انتباہ سابق وزیراعظم شاہی خاکان عباسی نے گزرشتہ روز ایک مفسر ٹی وی انٹرویو میں ملکی مجودہ صورتحال کا بری دلسوزی کے ساتھ نہائید بصیرت و افروت تنزیہ کیا ہے سیاسی قیادت کے اہم دستو گریبان اہنے کی صورت میں غیر آئینی اقدام کے خطرے سے منتباہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملکی کشتی کو مسائل کے بھمر سے نکالنے کے لئے دروست راسہ بھی تجویز کیا ہے اس رائے کے اظہار کے باوجود کہ مجودہ اسکری قیادت کس غیر آئینی راستے کو اختیار کرنے کی سوچ نہیں رکھتی انہوں نے اس حقیقت وہ اجاگر کیا ہے کہ ماضی میں فوج اس سے بہت کم سنگین حالات میں مداقلت کرتی رہی ہے چنانچہ معائشی اور سیاسی ابتری بڑھتی رہی تو اسکری قیادت کے نزدی غیر آئینی حل ناغذیر ہو سکتا ہے لہٰذا قومی امور کے قلیدی شراکتداروں کو جلد از جلد با مقصد باچیت کے ذریعے تاطل اور انتشار پر قابو پانا ہوگا مسلم نگنون کے رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان نے آج سے زیادہ سنگین معاشی اور سیاسی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی جبکہ کسی بھی ملک میں معاشرے اور اداروں میں تقسیم و تفریق بہت گیری ہو جائے تو انارکی پھیلتی ہے اور پھر فوجی انقلاب رونما ہوتے ہیں تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان میں فوجی اقتدار سنبھالتی ہے تو حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوں گے سابقہ حکومت کی چار سالہ مایوس کن کارکردگی کے بعد ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں بھی اپنے بارہ ماہ پورے کر چکی ہیں لیکن انہوں نے بھی ابھی تا کوئی کارکردگی نہیں دکھائی جو آئینی اور ادارہ جاتی سیاسی اور عدالتی نظام اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی نکامی ہے اس سوال پر کہ کیا فوج کو سیاسی تاطل کو ختم کرنے کے لیے سواب دیدی کردار ادا کرنا چاہیے شاہد خاکان نے کہا کہ اداروں کے سربران کے مل بیٹھنے اور ملک کے لیے کوئی حل نکالنے کی کوشش پر کوئی پابندی نہیں بلکہ در حقیقت یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے انہوں نے سراحت کی کہ ہمارے ہاں ایک غیرممولی صورتحال ہے اور ہمیں ایک غیرممولی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ انتخابات نے ہمیشہ حل فراہم کیا ہے لیکن بس یہاں سے غلطہ میں دوبارہ پڑھوں لیکن بدکسپتی سے اس بار ایسا نہیں ہوگا حالات کو سنبھالنا کسی کے لیے بھی محال نظر آ رہا ہے کیونکہ مرووجہ نظام میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں سابق وزیراعظم نے نہایت درست نشاندہ ہی کی ہے کہ اگر مذاکرات کا مقصد صرف انتخابات کی طریق یا کسی کے سیاسی فائدے کا فیصلہ کرنا ہے تو اس مشق سے کوئی بہتری ممکن نہیں مفاہمت میں دوست ملکوں کے کردار کے نتیجے خیز ہونے سے بھی انہوں نے مایوسی ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ہمیں ملک کے اندر ہی سے حل نکالنا ہوں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قیادت حالات کی سنگینی کو سمجھے شاہد کا کان عباسی نے اپنے اس فکر انگیز تجزیعے میں حالات کی ہمہ جہد بہتری کے لیے ملک کی قلیدی سیاسی اور اسکری قیادت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان اور چیف آف آرمی سٹراف جنرل آسی منیر کے درمیان مذاکرات کو ناغذیر قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قیادت سے شروع کرنا ہوگا اور پھر سب کچھ وہیں سے چلے گا انہوں نے اس حقیقت کی نشان دہی کی کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ عقل کی بالا دستی اور ملکی مفادات کے لیے ذاتی ایجنڈوں سے بالا تر ہونا ہے فی الحقیقت ملک میں انتقامی و دشمنانی سیاست کے برسوں سے جاری محول میں حکمت و تدبیر پر مبنی یہ تجزیعہ پوری قوم خصوصاً تمام اسٹیک ہولڈرز کی فوری توجہ کا حق دار ہے ہماری ترقی و استحقام کا جو راستہ اس میں تجویز کیا گیا ہے اسے اختیار کرنے میں اب تخیر کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ بس اڑتے دیگر معاملات غیر آئینی حل کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قومی سلامیت خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے